صلاة التسبیح یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر اس کی ترغیب دی اور کم از کم کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنے کا تو ارشاد فرمایا کہ ویسے تو بندہ چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ روز پڑھ لے ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لے مہینے میں پڑھ لے سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے ورنہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس سے اللہ پاک ظاہری باطنی بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بنیادی اعتبار سے اس میں جو چیز زائد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح تین سو مرتبہ پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نفیل صلی اللہ تسبیح کی نیت کر کے جب اللہ اوپر کہیں گے تو پہلی رکعات کے اندر سنا پڑھنی ہوتے ہیں تو سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب اگر آپ اکیر نماز پڑھنے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پھر اس کے بعد صورت الفاتحہ اور صورت ملائیں گے پھر اس کے بعد دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے اور اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھنے تو پھر امام صاحب قرات کریں گے اور آپ نے توجہ سے سننا ہے اور جب امام صاحب قرات مکمل کر لیں گے تو دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے پھر رکعو میں جائیں گے رکعو کی تسبیح پڑھنے کے بعد دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے پھر قومے میں کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے پھر سجدے میں جائیں گے سجدے کی تسبیح ادا کرنے کے بعد دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے سجدے کے دو سجدوں کی درمیان جو بیٹھتے ہیں جیسے جلسہ کہا جاتا ہے اس میں بھی دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے پھر سجدے میں جا کر یہ دس مرتبہ پڑھنی ہے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ دس مرتبہ تسبیح پڑھیں گے تو یوں یہ ایک رکعت کے اندر پچھتر مرتبہ سیونٹی فائف ٹائنگز یہ آپ کی تسبیح مکمل ہو گئی اب آپ دوسری رکعت شروع کریں گے تو اس میں سنا نہیں ہے تو قرات سے پہلے ہی پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد قرات کے بعد دوبارہ دس مرتبہ یہ تسبیح اسی طرح جسے پہلے بتایا گیا یہ رکعت بھی دس دس تسبیحات کے ساتھ مکمل کرنی ہے پھر جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو وہاں یہ تسبیح نہیں پڑھنی بلکہ اتحیات پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھ کر دعا پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے اب دوبارہ سنا سے ابتدا کریں گے اور اس میں سنا پڑھنے کے بعد دوبارہ پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی قرات ہوگی پھر اس کے بعد دس مرتبہ یوں پچھتر مرتبہ تیسری رکعت کے اندر بھی اسے پورا کیا جائے گا چوتھی رکعت میں بھی قرات سے پہلے پندرہ مرتبہ قرات کے بعد دس مرتبہ رکومیں دس مرتبہ قومیں کے اندر دس مرتبہ سجدے کے اندر دس مرتبہ سجدے کے اندر دس مرتبہ پھر دوسرے صدیق اندر دس مرتبہ یہ مکمل کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے اور اتحیات پوری پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھ کے اسی طرح دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے تو یوں آپ کی صلاة و تسبیح یہ مکمل ہو جائے گی